بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے روز کی کاروائی جو ڈیلی بیسس پہ میں یہ پروگرام لے کے آتا ہوں تاکہ آپ کو ہر روز جو پی ٹی آئی کوئی نیا کام کر رہی ہوتی نئے پروجیکٹ شروع کر رہی ہوتی اس پہ روشنی ڈالنے کے لیے آتا ہوں تو میرا مقصد صرف آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتانا جو ہماری حکومت الحمدللہ کر رہی ہے اگر آپ کا میرے مجھ سے رابطہ کرنا ہو آپ مجھے ڈائریکٹ فون پہ یہاں پہ سٹوڈیو میں بات کر سکتے ہیں فون کا نمبر ہے 647-484-0018 آپ کسی بھی وقت اس پروگرام کے درمیان میں یہ اتنا لمبا ہم نے اس کو تھوڑا سا پروگرام کو شارٹ کر دیا صرف خبروں پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا شارٹ کر دیا پہلے آپ کو پتہ ہے سمینہ جبین صاحب خود بیٹھتی تھی میرے ساتھ تو ہم لوگ ڈسکیشن کرتے تھے کوئی تھوڑا سا اس میں بھی ہم تقرار کا انسر پیدا کا لیتے تھے سوال جواب کرتے تھے تو آج میں خود ہم لوگ آج کل وہ بہت زیادہ بیزی ہو گئی ہیں تو انہوں نے کہا نہیں تم خود ہی کیا کرو تو یہ جو پروگرام ہم میرے زیمین خود ہی آ گیا ہے تو اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو 647-484-0018 پہ پلیز آپ کال کر سکتے ہیں تو آج کی خبر شروع کرتے ہیں لو جی یہ تو خبر شروع کرنے سے پہلے کال آگئی یہ آنسر جی ہلو 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 سپیکر کام آگے پہلے ہلو 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 ناظرین میں آج شروع کرتا ہوں چند خبروں سے اور میرے پاس ہر روز کی طرح آج پھر ایک بہی زبردست خبر ہے دھماکہ آخیر خبر پنجاب کے لوگوں کے لیے بہت بڑا دھماکہ یہ پروجیکٹ بڑے دنوں سے ہم اناؤنس کر رہے تھے اس کے شروع ہونے کا ٹائم آ گیا ہے کیا یہ یہ جو عوام کی سہولت کے پیش نظر وزیراعظم کے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت کم آمدنی والے خاندانوں کے لیے گھروں کی جو ہے وہ تعمیر شروع ہونے جا رہی ہے اور اس کے لیے درخواستیں لینے کا ٹائم آ گیا دوبارہ سے بتاتا ہوں وہ جو ہم ہاؤسنگ جو ہمارا پروجیکٹ تھا جس میں ہم لوگ نے چھوٹے گھر بنانے تھے اور ان کو کم قیمت والے گھر بنا کے ان کو لوگوں میں جسے کہتے ہیں اکسات میں یعنی کہ چھوٹی قسطوں میں ہم نے لوگوں کو آنرشپ دینی تھی وہ گھروں کا ٹائم آ گیا اس میں سب سے پہلے مرلے میں سب سے پہلے مرلے میں پنجاب کے رنالہ خورد کا نام آیا ہے لودرہ اور چستیاں تین جگہ سے رنالہ خورد لودرہ اور چستیاں میں یہ سب سے پہلے مرلے میں یہ کام شروع ہو گیا زیادہ زیادہ اس پہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اکتیس مارچ جو ہے اس کی کٹ ڈیٹ ہے آپ کو درخواست جمع کرانے کی جو تاریخ ہے کٹ ڈیٹ ہے اکتیس مارچ تک آپ درخواست دے سکتے ہو گھر کے لیے اس کے لیے بہت ساری شرائط ہے اس پہ بھی آپ کو پورا اتنا پڑے گا لیکن یہ پہلا مرلہ ہے جس میں ہم لوگوں نے بتایا آپ کو رنالہ خورد لودرہ اور چیستیاں کے لوگ تیار ہو جائیں اکتیس مارچ سے پہلے پہلے آپ درخواست دیں گے اس گھر کے لیے جو آپ کو کس طفل مل سکے گا میں اس پہ تھوڑی سے اور روشنی ڈالتا ہوں دوسرا مرلہ جو ہوگا اس میں لہور سیالکورٹ چنیوٹ اور سرگودہ دوبارہ سے شہروں کے نام لے رہا ہوں جو میرے دوست پاکستان میں اس پروگرام کو دیکھتے ہیں دھیان کیجئے گا ایسا نہ ہو کہ آپ سوچتے رہے جائیں اور درخواست دینے کا ٹائم گھزر جائے تو لہور سیالکورٹ چنیوٹ سرگودہ یہ دوسرے مرلے میں آئیں گے اس کی تاریخ کا لان بعد میں کیا جائے گا لیکن اس وقت جو ہمارے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہے اکتیس مارچ کو یہ اکتیس مارچ کو اکتیس مارچ تاریخ ہے پہلے مرلے کی جس میں رنالہ خورد لودرہ اور چستیاں کے لوگ جو ہے وہ درخواست جمع کرا سکیں گے ان میں تھوڑی سی جو شرائط ہیں یا تھوڑا سا اس کا میں آپ کو ایسی بتا دیتا ہوں آپ کی معلومات کے لیے تین مرلے کا گھر جو ہوگا ایک بیڈروم والا وہ سولہ لاکھ سے شروع ہوگا تین مرلے کا ایک بیڈروم سنگل سٹوری گھر جو ہوگا وہ سولہ لاکھ روپے سے شروع ہوگا کسی بھی گھر کو جب آپ بک کروانے جائیں گے تو ٹونٹی پرسنٹ اس پہ آپ کو اس کی دینی پڑے گی پہلے بیفور ٹائم جو ہوتا ہے پہلے سے اس کو آپ کو پے کرنا پڑے گا بیس پرسنٹ دے کے پھر آپ کو یہ ڈاؤن پیمنٹ جسے کہتے ہیں بیس پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ اور اس کا قبضہ چوبیس ماہ میں یعنی کہ دو سال میں اس کا قبضہ آپ کو گھر کا دو سال بعد مل جائے گا آپ کو بیس پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ دینا پڑے گی سب سے چھوٹا گھر جو ہوگا اس کا میں نے آپ کو بتایا تین مرلے کا گھر ایک بیڈروم سنگل سٹوری سولہ لاکھ سے شروع ہوگا اسی طرح دوسرے بھی ہیں تین مرلہ دو بیڈروم کا گھر انیس لاکھ پینتیس ہزار سے اور تین مرلہ تین بیڈروم ڈبل سٹوری گھر تئیس لاکھ چورنجہ ہزار سے چار بیڈروم کا گھر چھبیس لاکھ اور چونسٹھ ہزار سے اسی طرح پانچ مرلے کا گھر سنگل بیڈروم کا وہ ہوگا بیس لاکھ سے شروع بیس لاکھ ستر ہزار سے پانچ مرلہ دو بیڈروم کا گھر پچیس لاکھ پچیس ہزار سے پانچ مرلے کا گھر تین بیڈروم مالا ڈبل سٹوری کتیس لاکھ سے اور چار بیڈروم پانچ مالا چار بیڈروم کا گھر ڈبل سٹوری جو گا وہ پینتیس لاکھ کا ہوگا یہ تھوڑی سے میں نے روشنی ڈالی اس طرح سے وہ گھر بکیں گے آپ کو تھوڑا سا مائنڈ میک اپ کر لے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ کوشش کریں کہ بھی آپ اگر وہ ضرورت مند ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اس کی میں حصہ لینا تو آپ ضرور اس میں حصہ لیں اس کی شرائط میں تھوڑی سی روشنی ڈال دو شرائط میں درخواست گزار کا جو ہوگا صوبہ پنجاب کا رائشی ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ مطلقہ ظلہ میں رہنے والے افراد کو ترجیح دی جائے گی پہلے نمبر پہ وہ اسی صوبہ کا ہو پنجاب کا رہنے والا ہو دوسرے نمبر پہ اگر وہ مطلقہ ظلہ میں جو ہے جیسے میں نے مختلف شہروں کے نام لیے اس زلے کا رہنے والا ہے تو اس کو پرارڈٹی دی جائے گی اس کو پہلے دیا جائے گا اور دوسرے نمبر پہ جو بندہ درخواست دے گا اس کے نام پہلے کوئی رہائشی گھر یا پلات پہلے سے نہیں ہوگا درخواست گزار اپنے مکان میں رہائش رکھنا لازمی ہے جو یہ گھر لے گا پانچ سال تک اسے بیچ نہیں سکے گا ایک بڑی اور زبردست چیز جس میں آپ کو منشن کرنا چاہتا ہوں جو درخواست گزار ہے گورنمنٹ کی طرف سے مختص کردہ کوٹا یہ جو جن لوگوں کے لئے کوٹا بھی اس میں رکھا گیا ہے برائے سرکاری افسران پولیس فوجی ملازمین جو درانے ڈیوٹی ایسے لوگ جو درانے ڈیوٹی معذور ہو گئے یا شہید ہو گئے ان کے لئے سپیشل گورنمنٹ نے کوٹا بھی رکھا ہے یہ لوگ بھی درخواست دیں گے تو ان کو پرارٹی بیس پر ان کو پہلے دیا جائے گا تو ان چیزوں کا آپ خیار رکھئے گا ضرور کوشش کریں دوبارہ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف کتیس مارچ تک یہ پہلا مرلہ رینالہ خورد لوڈران اور چیستیاں میں کتیس مارچ تک درخواست دے سکتے ہیں اس کے بعد یہ سلسلہ بند ہو جائے گا اور دوسرے نمبر پہ میں چلتا ہوں آج جو ہے پنجاب اسمبلی میں جو ایک بل پاس کیا گیا جس بل کے تحت جو صوبائی وزیر ہیں جو ایم پی ایز ہیں اور جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کی تنخواہوں کو دگنے سے بھی زیادہ کر دیا گیا اور سپیشلی وزیر اعلیٰ کو تو بہت ساری مراد دی گئی اس بل کے حساب سے تو اس میں امران خان صاحب نے بڑی خفگی کا نرازگی کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کی جانب سے عرقین اسمبلی وزراء خصوصاً وزیر اعلیٰ کی تنہاؤں میں مراد میں اضافے کا فیصلہ سخت مایوس کن ہے پاکستان خوشحال ہو جائے تو شاید یہ قابل فہم ہو مگر ایسے میں جب عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے بھی وسائل دستیاب نہیں ہیں تو یہ فیصلہ بلکل بلا جواز ہے امران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں نرازگی کا اظہار کیا اور شام ہونے سے پہلے انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو ہدایت کی کہ بلکل اس بل پہ آپ نے سائن نہیں کرنا ہم لوگ کسی وزیر کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کرنے جا رہے اور نہ ہی وزیر اعلیٰ کو ایکسٹرا مراد دینے جا رہے ہیں ہم لوگوں نے غریبوں کے لیے کام کرنا ہے ان کی مدد کرنی ہے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ابھی ہم ان کو اچھی طرح سے فسیلیٹیٹ کر چکے ہیں ایک اور چیز بتاتا جاؤں پاکستان ڈے آئے گا 23 مارچ کو 23 مارچ 2019 کو پاکستان ڈے منایا جائے گا اور سب سے بڑی بات اس میں ملائشن جو پرائم منیسٹر ہے مہاتر صاحب جو ہے وہ اس دفعہ ہمارے گیسٹ ہوں گے مہمان ہوں گے تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی عزاز کی بات ہے جو ہے محمد مہاتر جو ہیں وہ ملائشن پرائم منیسٹر تو اس دن ہمارے ساتھ آئیں گے اور پریڈ میں حصہ لیں گے وہ پریڈ والے دن اس موقع پہ حصہ لیں گے اور ایک زبردست بات بتاتا جاؤں ان لوگوں کے لیے جو بہت خبریں آج میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے اور خبریں بہت زیادہ ہیں عمران خان نے آج آن لائن ویزا کے جراعہ کی تقریب سے خطاب کیا انہوں نے اس میں بتایا کہ ایک سو پنجتر وان ہنڈڈ سیونٹی فائیو کنٹریز جو ہیں ان کو جو ہے وہ آن آرائیول ویزا دے دیا جائے گا پاکستان کا ایک سو پنجتر جو پچتر جو ہے وان ہنڈڈ سیونٹی فائیو کو جو ان کے ائرپورٹ پہ پہنچنے پر ان کو ویزا دے دیا جائے گا اور اس کے علاوہ برطانیہ چین ترکی ملائشیا اور متحدہ عرب امارات کے شہری ای میل کے ذریعے یہ جو میں نے ملکوں کے نام لیے برطانیہ چین ترکی ملائشیا اور متحدہ عرب امارات کے شہری ای میل کے ذریعے صرف آٹھ ڈالر اپے کر کے ای میل کے ذریعے وہ ویزا لے سکتے ہیں اور پروسسنگ پروسسنگ ٹائم صرف آٹھ دن آٹھ دن میں آپ کا ویزا آپ کو جاری کر دیا جائے گا ای میل کے ذریعے ایک زبردست خوشخبری کی بات ہے ہمارے بہت ہی پیارے جو دوست ہیں زلفی بہاری آڈڑی وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی کی نمائندگی کر رہے ہیں اور کپتان کے وہ جو ہے کپتان کبھل کو رائٹ ہینڈ سمجھی جاتے ہیں ان کے پاس پہلے ہی اوورسیز پاکستانی یوں کی وزارت ہے ان کے پاس ابھی ان کو جو ٹوریزم ڈپارٹمنٹ یہ دونہ چیزیں ریلیٹڈ ہوگی وہ جو آپ نے ویزے کی ہم نے بات کی اس سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ٹوریزم جو ہے وہ ڈویلپ ہو جائے اور کپتان کہتا ہے ابھی یہ شروعات ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا یہ بڑا مزا آئے گا جب پوری دنیا سے لوگ ہمارے ملک میں ٹوریزم کے حوالے سے آئیں گے اور اس کے ساتھ ان ملکوں کی کرنسی بھی ہمارے ملک میں آئے گے اور ہمارا ملک خوشحال ہو جائے گا اور جو زلفی بہاری صاحب ہیں ان کو انہوں نے چیئرمن بنا دیا ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کا اور اس کے علاوہ ایک اور خوشخبری والی بات ہے پاکستانی کے لئے وزیراعظم امران خان کی پالیسیوں کا امریکی حکام نے بھی اطراف کا لیا شہد خاکان عباسی نے جو نیو یارک کا روٹ بند کروایا تھا پی آئی اے کی جو فلائٹز تھی وہ شہد خاکان عباسی کے دور میں نیو یارک کے روٹ جو تھے وہ کینسل ہو گئے تھے امران خان صاحب کی اس گورنمنٹ میں انہوں کی میند سے ان کے جو طریقہ کار کو دنیا نے دیکھتا ہوئے امریکہ نے ان کی جو صلاحیتوں کو مانتے ہوئے یہ روٹ دوبارہ کھولنے ایک علان کی ہے اب دوبارہ سے پاکستان سے امریکہ پی آئی اے فلائٹ جا سکے گی اور اس سے جو وہ خسارہ پی آئی اے کو ہو رہا تھا وہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی کور ہوگا کل ہم نے بات کی تھی سیف اللہ خان نیازی صاحب کی کہ ان کو چیف آرگنائزر لگا دیا گیا اسلام آباد سارا دن ایک رونک لگی رہی ساری جو ہمارے پی ٹی آئی کے کارکن تھے وہ بڑے سے لے کے چھوٹے تک پھولوں کے گلدستے لے کے جو ہیں سیف اللہ خان نیازی صاحب کو مبارک بات دینے پہنچ گئے اور میں یقین کریں اتنی تصویریں گلدستے اتنے زیادہ تھے اگر کسی مارے بندے کو وہ گلدستے دے دیے جائیں تو دکان بھر جائے اور وہ اس کا کاروباری چل جائے بڑا اچھا ان کو رسپانس ملا اور کارکنوں نے جو اقدام کو اتنا سراحہ اتنی خوشی ہوئی کارکنوں کو جس کا اندازہ نہیں لگایا جاستا کیونکہ وہ بندہ بہت مہنتی تھا دوبارہ سے کپتان نے جو ہے وہ پبندی لگا دیا یہ جو انہوں کا بل پاس ہوا ہے جو تنخواہوں کے لحاظ سے ہے اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ بلکل ایسا نہیں کیا جائے گا کل کل کا دن جو ہے کپتان قبائلی علاقے باجور کا دورہ کریں گے یہ جو ہمارے قبائلی علاقے والے دوستو آپ کو مبارک ہو کل کپتان آ رہا ہے آپ کے علاقے میں باجور میں جسے پہلے ہم علاقہ غیر کہتے تھے ابھی تو وہ خیبر پختون کا خواہ کا حصہ بن گیا اور کپتان آ رہا ہے آپ کے لئے بھیروں سارے علانات اور آپ کے لئے بہت ساری چیزیں لے کے آ رہا ہے ایک پیکج لے کے آ رہا ہے آپ کو بہت ساری سہولتیں دے گا تو آپ انتظار کریں پہنچ جائے کپتان کو سننے کے لئے ایک جلسہ کرے گا باجور کے مقام پر سارے کٹھے ہو جائیں کپتان کو میری طرف سے بھی سلوٹ کیجئے گا اور خود اپنی طرف سے بھی کہ آپ کو یہ ساری مراہد کپتان کی وجہ سمجھ رہی ہیں پروگرام کا ٹائم بہت لیمیٹڈ سا ہوتا جا رہا ہے اور مجھے ہی دردر سے اشارے آنا شروع ہو گئے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے آپ کو اپنے بچوں کا سکھ اور خوشیاں دیکھنا نصیب کرے ان سب دعاوں کے ساتھ کامران علی کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات اللہ حافظ فی امان اللہ